وی کئی نیوز راشتر کے نام کرنے کی ساجش کی گئی منگلوار رات یوپتی کے گھر اس کا سگا موسیرہ بھائی آیا اور بیس سیادے کے گنڈوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر پہنچ گیا اپنی ہی بہن کے گھر میں مار پیٹ وی توڑ پھوڑ کی اور یوپتی کو تمنچے کے بل پر زبران اگوا کرنے کا پریاز بھی کیا گیا اور اس کو دھمکے دینے لگا کہ اگر تیری شادی ہوگی تو مجھ سے ہی ہوگی ورنہ زندہ گار دے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ یہ پورا معاملہ لیساڑی گیٹ تھانا شیطر کا ہے شالی مار گارڈن کا ہے بتا دے کہ یوپتی کے پتا کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے بھائی بے پریوار کے انہے لوگوں نے اس کے شادی گازے باد کے ایک یوگت سے تیہ کی جس کے بعد 3 نومبر کے دن یوپتی کی گازے باد سے برات آنی ہے منگلوار رات یوپتی کے گھر میں پریوار کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ تبھی یوپتی کا موسیرہ بھائی سنگھاولی گھر میں گز گیا اور صرف اترائی نہیں لڑکی کے سگے بھائی اور اس کی ماں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی یوپتی نے بتایا کہ موسی اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروانا چاہتی تھی موسی کا بیٹا سلطان ایک پیڑ سے بکلانگ ہے اور جس کے وجہ سے اس کا پورا پریوار اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے منہ کر رہا تھا کہ تبھی موسی جبرن اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی تھی اور لگاتار ان پر دباب بھی بنا رہی تھی یوپتی کی موسی بیٹے نے دھمکے دی تھی کہ شادی ہونا تو ہمارے بیٹے سے ہی ہوگی ورنہ انجام بہت گلت ہوگا لڑکی کے بھائی نے تو یہ بھی آروم لگایا ہے کہ بدماش پوری تیاری کے ساتھ مہا پر پہنچا تھا اور اپنے دوستوں کو لے کر یعنی کی بیس پندرہ گنڈوں کو لے کر پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شادی میں شامل ہونے آئے ہیں لیکن اس کے بعد رات ساڑھے بارہ بجے یوپتی کو زبرن اگوا کرنے کا پریاس کیا گیا یوپتی کے بھائی نے آروم پی پکش سے جان کا خطرہ بھی بتایا ہے وہیں ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے انسپیکٹر اتم سنگھرہ ٹھوڑ کا کہنا ہے کہ پورے ماملے کی جان کی جاری ہے آروم پی بھی لڑکے کے رشتے دار ہیں اور دونوں پکشوں میں مارپیٹ کی خبر بھی سامنے آئی ہے اب تہلیر قیادار پر پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے اور اسی قیادار پر آگے کی کاروائی کو انجام دیا جائے گا تو دیکھا آپ نے کس طرح سلطان اپنی ہی بہن کی خوشیوں میں آگ لگانے کے لیے اسے اگوا کرنے کے لیے اس کی شادی توڑنے کے لیے اس کے گھر میں خوش گئے اور صرف گھر میں گھسا ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی پیار ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے پیار میں پاگلپن ہونا اور اس طرح سے لگاتا ہنسک ہونا یہ بھی کہنا کہی گلت ہے اب اس کے سزا تو اسے یو پی پولیس دہی دے گی لیکن ابھی ماملے کی چھانوین کے بعد ہی اس ماملے میں پوری طور پر پکتا طور پر سمجھ میں آئے گا کہ آخر یہ پورا ماملہ تھا کیا فیلال اس خبر پر آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں وکی نیوز دھنے پاک یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 ڈیجیٹل نیوز چانل وکی نیوز راشتر کے نام